سلام علیکم دوستو آج ہمارے پر چوبیس اپریل ہو چکی ہے تو آپ سب کو میٹر سے عید مبارک آج عید کا تیسرا دن ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اپنے کڑی پتے کی ہارویسٹنگ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرچوں کی کیونکہ میرچیں دوبارہ سے لگ چکی ہیں اس میں سے کچھ لال بھی ہو گئی ہیں مگر میں پر ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی ہارویسٹنگ لے سکوں تو اب میں نے سوچا کہ انہوں نے ہارویسٹ لے گا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے اچھا تو کڑی پتے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی جو ہے گروت کی نلاکوں میں ہتی ہے تو نمی والا جو ایڈیا ہو گا نا ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیلیٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور دوب بھی آنی چاہیے وہاں پہ تو اس کے پتے جب اس سائز کے ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی ہارویسٹ لے سکتے ہیں اسے آپ نے دھو لینے پہلے ہارویسٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے شیئر میں تین سے چار دین کے لیے اس کے بعد آپ اس کے خوشک پتے جو آپ اس کو سالن میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایسی ٹو گروہ ہے صرف آپ نے اس کو پانی دینا کوئی خواد نہیں کوئی کچھ نہیں کیونکہ یہ لیفی ویجیٹیبل ہے لیفی پودہ ہے جس کے ہم پتے استعمال کرتے ہیں لیف استعمال کرتے ہیں تو اس کو کوئی ہیوی جو ڈائٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی اس پہ کوئی پھل نہیں لگنا ٹھیک ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں میں پہ تین سے چار پودے ہیں تو ہم ان سب سے ہی آج ہارویسٹ لیں گے تو اس اردیوں میں بلکل یہ ٹہنی بن جاتا ہے اور گرمیوں میں آکے تقریبا اس کی گروہ جائے سیزن ہوتی رہتی ہے تقریباً جنوری میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے فروری میں کھلنا اور پھر سبتمبر تک آپ کو پتے جو ہے وہ دیتا رہتا ہے تو چلے میں میں پھل اس ٹینڈ اس کو سیٹ کرلوں پھر آپ اسے شیئر کریں اچھا تو دوستو آپ نے سیمپل اس کے اس سائز کے جو پتے ہیں ان کو کٹ کر لینا کچھ اس طرح سے یہ بہت پیارا آپ کو خوشبو بھی آئے گی اس کی جب آپ اس کے پتے ہارسٹ کریں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ وہ آپ کے لیے اچھی خوشبو ہے فریش کر دیتی ہے جسم کو آپ چاہیں تو اس طرح پڑھانے پتے جو ہیں جن پر یہ کالا کالا جو لگا ہو ہے اچھلی یہ مکھیوں کی بیٹ ہے تو ان پتوں کا چھوڑ دیں کچھ پتے آپ پودے پہ رہنے بھی دیں تاکہ وہ اپنی جو گروت ہے اس کو کنٹینیو رکھے ٹھیک ہے اور وہ کھڑاک بناتا رہے اپنی اور پودا مرے نا دیکھیں فریش اس کے جو ہیں اچھلی ان کو آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان پر مکھیوں بھی نہیں بیٹھی نہ انہوں نے گنت کیا اب یہ جو ہیں یہ بھی ہم لے سکتے ہیں مگر یہ دیکھیں اس پر کتنا زیادہ یہ ڈوٹ ڈوٹ جو بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے مکھیوں کی بیٹھیں یہ بارش ہوئے گی تو یہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم ان کو پودے پہ چھوڑ دیں گے تاکہ اسی سے وہ اپنی کھڑاک تیار کرتا ہے جبکہ جو بھرے فریش لیڈ میں وہ ہم اتار لیں گے تو یہ آپ بھی گھر میں پودا لیں گے یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے میرے پاس تقریباً چھ سات سالوں سے یہ ہے جب سے میں گارڈننگ شروع کیا اس سے پہلے ہی میرے پاس یہ پودا موجود ہوتا تھا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے ہی پودے کی جو ٹپ ہے اسے جو ہے کٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس سے ہو گا کہ پودا مزید برانچے نکالے گا زیادہ برانچے ہوں گی تو زیادہ اس پر پتے ہوں گے جو کہ ہمارے لیے اچھے ہیں اسی طرح میں اس کو بھی پرون کر دوں گا تو یہ پتے آپ نہ بھی چاہے استعمال کریں کوئی بات نہیں کیونکہ یہ چھوٹے ہیں چلیں چلتے ہیں دوسرے پودے کی طرف دوستے یہ دیکھیں یہ کتنا گھنا پودا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ لگا ہوا ہے تقریباً بارہ ہنچو لے گملے میں جو کہ دوبارہ ٹوٹ گیا ہے ہاں نے اس کو ہنٹ سے رکھ کے جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پر سے بھی پتے اتار لیتے ہیں بارہ ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی دوستو دیکھیں میں نے اس کو جتنے پتے ہو سکتے تھے میں نے اتار لیا کچھ اس کے پر سے چھوڑ دی اس کو میں نے اوپر سے نہیں کٹا نہ ہی اس والے کو مگر اس کو جو میں نے اوپر سے پرون کر دیا تو یہ پروننگ بھی ضروری ہوتی ہے پودے کی اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ کے طرف یہ ہم نے دو پودے کی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈھیر سارے کڑی پتے آ چکے ہیں اب ہمارے پاس اور بھی پودہ ہے ایک وہ پڑا ہوئے ایک اس کے پیچھے ہے چلیں ان سے بھی ہاروی یہ پودہ جہا ہمارا کافی بڑا ہے دوستو دیکھیں میں نے اس کو بھی پرون نہیں کیا اور یہ پتے میں نے اس لیے نتا رہے کیونکہ ہم نے پودے کی خوراک کے لیے بھی کوئی پتے چھوڑ رہے ہیں آپ چاہیں تو ان کو پرون کر سکتے ہیں تاکہ پودہ اپنی شیف برقرار رکھے لیے یہ دیکھیں تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے اور یہ مرے مرے یہ پتے ہمارے کسی کام کے نہیں آپ ان کو اس کے اوپر ہی چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپ رکھ لیں کچھ پتے اس میں گندے ہیں وہ میں اتار لوں گا چلیں تو یہ ابھی اوپر ہم نے اس کے چھوڑ دی ہے چلیں ہم چلتے ہیں چوتھے پودے کی طرف تو دوستو یہ پودہ ابھی چھوٹا ہے اس کے کچھ پتے ہم اتاریں گے جو کہ فریش آئے ہیں اور وہ صاف ہیں باقی ہم اس کے اوپر ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ پودہ کم دھوپ والی جگہ پر ہے تو اس کی گروت میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنے ہم پتے اس کے اوپر رہنے دیں گے میں نے اس حصے کو پرون کر دیا اس والے کو نہیں کیا تو اس کو آپ چاہیں تو دھوپ والے ایڈیا میں بھی رکھ سکتے ہیں فیلال اس کے اندر یہ کائی جھمڑی ہے تو ہم اس کی ہلکے ہلکے سے گوڑی کر دیں گے تاکہ کائی جو ہے وہ مر جائے کیونکہ یہ دھوپ نہیں آتی اور اس کی مٹی میں پانی رہتا ہے تو اس لیے یہ ذرا کائی آ جاتی ہے اور اس کی مٹی میں پودے کی مٹی میں پانی خوشک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پودہ جو ہے نمی پسند کرتا ہے نمی ہوگی تو یہ اچھی گروت اپنی آپ کو دیتا رہے گا تو یہ دیکھیں دوستو دھیر سارے ہمارے پاس جو ہیں کڑی پتے جو ہیں کلیکٹ ہو چکے ہیں تو اب ان کو ہم باش کریں گے ڈرائے کریں گے اور پھر ہم گیوز کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً ہمارے پاس چار سے پانچ مہینے کے لیے چل سکتے ہیں اپنی ہنڈیاں میں تو اب آجاتے ہیں مٹچوں کی طرف ہم پہلے ہی پر سے اتارنا شروع کریں گے کیاری ویلی سائٹ سے میں سٹینڈ مزید کھوڑ لوں تو دوستو اب باڑی آتی ہے مرچوں کے ہاگرسٹ لینے کی سمپل ہینڈ پیکنگ ہم کریں گے جتنی ہم سے ہو سکے دوستو ہی ہم چھوٹی چھوٹی بھی اتار لیں گے کیونکہ یہ فرس ٹائم لگی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پودے پر زیادہ زور نہ پڑے کیونکہ یہ پودہ نیچے سے کھا لیا تھا گلیڑیوں نے تو میں نے اس کو یہ سپورٹ دی ہوئی ہے لوہے کی سٹینڈ مزید تو آئی دیکھ ادھر فیلال اتنی ہی مرچے لگی ہوئی تھی اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اس کیاری میں ادھر بھی ڈھیڑ ساری مرچیں لگ چکی ہیں دوستو جو کہ پہلے چھوٹی تھی اب بڑی ہو چکی تو میں چھوٹی چھوٹی اس لیے اتار رہا ہوں کیونکہ ہمیں مرچوں کی اشار ضرورت ہے گھر میں کیونکہ ہم گھر میں یہی یوز کر رہے ہیں باہر سے نہیں لا رہے ہیں اس لیے اور ضرورت بھی نہیں باہر سے لانے کیونکہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی مگر کوئی بات نہیں دوستو آپ اسے انجوئے کریں اور آپ بھی گھر میں ڈھیڑ ساری مرچیں ہوگائیں اور قریبتہ ایسا پودہ لائیں اور اس سے ڈھیڑ سارے قریبتے کے مزید پودے بنائیں اس کو بیچ لگتے ہیں قریبتے کو جو کہ بعد میں نئے پودے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی ویڈیو اپلوڈ ہے چینل پر میں اس کا لنک جو اس ویڈیو کے نیچے شیئر کر دوں گا آپ اسے جا کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں تو ایدھر سے بھی آئی تھنک مرچیں اتر چکی ہیں کچھ ابھی بھی لگی ہیں مگر وہ بھی چھوٹی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اب چلتے ہیں ہم مین مرچوں کی طرف دوستو ایدھر بھی ڈھیڑ ساری مرچیں لگی ہیں جو کہ اب ہم اتاریں گے جگہ جگہ یہاں پر مرچیں لگی ہیں گول بھی ہیں یہ دیکھیں اور دوسری بھی ہیں ہم اٹھیں ہم اٹھیں ہم اٹھائیں یہ دیکھیں مرچوں سے اچھا فائدہ تپ ہونے کو نئی برانچیں آتے ہیں زیادہ مرچیں لگتی ہیں دیکھیں کچھ جو ہیں لال ہو چکی ہیں ان کے اندر بیج بن چکے ہیں اب یہ بیج آپ اگا بھی سکتے ہیں تو ہم ان کو ادھر ہی سپنکل کر جائیں گے اور ادھر ہی نئے پودے بن جائیں گے ان سے آپ ان کو ادھر ہی گرا دیں جتنے آپ کو ایزی ہو ابھی بھی اس کو دھیر ساری مرچیں لگی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں اوپر اوپر دھیر ساری مرچیں لگی ہوئی ہیں تو اب ہم وہ بھی اتار لیں گے تو دوستو یہ مرچیں جو ہیں ہم نے تقریبا ہوتارنی ہیں ساری مگر ابھی کچھ لگی ہوئی ہیں جو کہ نظر نہیں آرہی جیسے یہ دیکھیں تو خیر وہ جب لال ہوں بھی ہم ان سے بیج لے لیں گے ان کے مگر فیلال ابھی در سے بھی جتنی ہو سکتی تھے مرچیں ہوتارنی ہیں کچھ ابھی لگی ہوئی ہیں جو کہ ابھی ہم نے نہیں ہوتارنی ہیں چلتے ہیں ذرا دوسری طرف بھی تو ادھر ابھی فیلال کو اتنی خاص نہیں ہے تو ہم یہاں سے ابھی نہیں ہوتاریں گے تو دوستو یہ تھا کہ ہم نے کیسے ہارویسٹنگ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ساری ہم نے مرچیں ہوتارنی ہیں کریپتہ ہوتارنی ہے جو کہ ہمارے گھر کے لیے انف ہے تو ایک ہفتہ ہمارے پاس مرچیں آگئی ہیں اور پانچ مہینے کے لیے کریپتہ ہیں تو دوستو آپ بھی گھر میں بہتے ہوگائیں اور فریش چیزوں کی آدھر ڈالیں اب میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نئی انفرمیشن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ